اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ سو سال کی عمر تک پراپر کام کرے اور جو آپ کے بچے ہیں ان کی میموری بہتر ہے وہ اچھی طرح چیزوں کو یاد کر لیں ویسے یہ ذہانت کوئی نہیں ہوتی چیزوں کو یاد کرنا کوئی ذہانت نہیں ہوتا میں آپ کو بتا دوں میموری کا بڑھ جانا اس کو ذہانت نہیں کہتے میموری تو کمپیوٹر میں بہت زیادہ ہے نا ذہانت کہتے ہیں کرییشن کو آپ نئی کیا چیز تخلیق کر رہے ہیں نئے آئیڈیاز کیا ہیں مختلف انگلز میں آپ کتنا سوچ سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے اگر اپنی میموری کو بہتر کرنا ہے یاداشت کو بہتر کرنا ہے اگر میں پھر کہہ رہا ہوں یاداشت میموری کوئی خوبی نہیں ہے کوئی خوبی نہیں ہے یہ خوبی سب سے بڑی کیا ہے کرییشن آپ کچھ بھی نہ پڑے ہو پھر بھی اندر سے علم اٹھے یہ ذہانت ہوتی ہے یہ خوبی ہے لیکن اگر آپ اپنی میموری کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو جتنے بھی بیلسنگ پوسٹر ہیں وہ بڑے ہیلپ فول ہیں دماغ کو ترو تازہ رکھیں گے دماغ کو تیز کریں گے فریش کریں گے فیصلہ لینے میں آسانی ہوگی جب آپ بیلس میں ہوتے ہو یا تھوڑا سا چیلنج دیتے ہو اپنی بارڈی کو تو آپ کے دماغ کو ایک کام کرنا پڑتا ہے انسان کی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ چیلنج لیتا ہے اور دیتا ہے لائف کے اندر کے یہ کرنا ہے جانور جو ہیں وہ بڑی ایزیلی چار پاؤں کے اوپر چل رہے ہیں انسان دو پاؤں کے اوپر چل رہے ہیں یہی سب سے بڑا انقلاب ہے آپ کا کہ آپ جو دو پاؤں کے اوپر ہو آپ نے بیلس ایک برقرار رکھا ہوا ہے جانور جب چپایا چار پاؤں پہ چلتا ہے تو وہ ایسے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیلس نہیں کر سکتا آپ کا یہ جو دماغ بنا ہے یہ صرف انہی دو پاؤں کے اوپر کھڑے ہونے کی وجہ سے بنا ہے کہ بلڈ کی اگر آپ ایسے ہیں تو بلڈ کی سرکولیشن ادھر زیادہ ہے اور وہ چھوٹا چھوٹا جو سارف سسٹم بننا چاہیے اس حالت میں نہیں بن پاتا جتنے سپیشل بچے ہیں وہ تھوڑے آگے کی طرح جھکی ہوتے ہیں ان کو جب آپ سیدھا کر دیں گے وہ ان کا بھی دماغ بہتر ہوگا اگر اپنے دماغ کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں اور شارپ کرنا چاہتے ہیں سپر برین کے مالک بننا چاہتے ہیں تو بیلسنگ ایکسرسائزز جو بھی بیلسنگ اور چیلنجنگ ایکسرسائزز ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے آئیے واپس آئیے لائف میں چیلنج دیں اور لیں بھی اگر آپ کچھ دماغ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اوکی جی رائٹ لیک بیک سے آپ گھٹنے پہ آگئے ہیں یہ سمپل پوچسر دیکھئے ہم تھری لیک پہ آگئے ہیں اس کو کہتے ہیں پہلے ہم فور پہ تھے اب ہم تھری پہ آگئے ہیں دو ہاتھ ہیں اور ایک گھٹنا ہے اب ہم ٹو پہ آگئے ہیں لیفٹ ہاتھ سامنے کریں اب اس میں تھوڑا سا بیلس کرنا پڑتا ہے آنکھیں کھولیے اب اپنا لیفٹ ہاتھ پیچھے لے جائیے اور اپنے رائٹ پاؤں کو لیفٹ ہاتھ سے پکڑیے آپ پاؤں سے ہاتھ کو پیچھے کھینچیے اور لیفٹ سائیڈ سے ٹرن ہو کے اپنا پاؤں ذرا دیکھیں بیلنس میں بھی رہیے گرنا بھی نہیں ہے آپ نے اور اور اوکے واپس لیفٹ لیک بیک سے آپ سٹریچ کیجئے سیدھا کیجئے اور اور فیس سامنے ہے سٹریچ کیجئے اپنے جواہ کو اب رائٹ ہاتھ سامنے کریں یہ دیکھئے رائٹ ہاتھ سے لیفٹ پاؤں کو بیک پہ پل کیجئے بیک پہ ہاتھ سے پاؤں نہ کھینچئے پاؤں سے ہاتھ کھینچئے فیس آپ اور رائٹ سائیڈ سے گھوم کے پیچھے پاؤں دیکھئے رائٹ سائیڈ سے ٹرن کر کے پاؤں دیکھئے اوکے واپس ایک بار چائیڈ پوچٹر یہ چائیڈ پوچٹر اپنی ٹوچ پیچھے لگائیے یہ چائیڈ اس پوچٹر میں آ جائیں گے تو ریلیکسیشن ملے گی پاؤں کی انگلیاں پیچھے لگا کے رکھیں اگر آپ ریلیکسیشن چاہتے ہیں تھک گئے ہیں تو اس پوچٹر میں آ جائے کریں اگر آپ ریلیکسیشن چاہتے ہیں اگر آپ ریلیکسیشن چاہتے ہیں